ابھی کسان کے اوپر اب کی بار تو بجیٹ ہی نہیں دیا آپ کو پتہ ہوگا ابھی کچھ سمیں پہلے ایک لاخ کروڑ روپیہ جو کسانوں کے اوپر کھرچ کرا جانا تھا کرسی منترالی کے دوارہ وہ کرسی منترالی نے سرکاروں کو واپس بیج دیا اور کرسی منترالی ہے کہہ رہا کہ کسانوں کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک لاخ کروڑ روپیہ اور اب کی بار ایک روپیہ کا بھی بجاٹ کسانوں کے اوپر نہیں دیا گیا آج ایک فروری دو ہزار چوبیس کو جو کسانوں کو سب سے بڑا جھٹکہ دیا گیا ہے ویت منتری نرملا سیتا رام رمن نے آج بجٹ پیس کیا ہے اور کسانوں کو آج جو آس لگائے بیٹھے تھے جو آج ٹک ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے کہ کسانوں کا کہیں نہ کہیں موڈی سرکار دو لاکھ روپے تک کا کرج ماپ کرے گی یا جو کسان جو اپنا کیسی کی کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے جس کی سیمہ اب سے لگ بگ 20 یا 25 سال سے تین لاکھ روپے تک جو چھوٹ دی جاتی ہے اس کو بڑھا کر کچھ لاکھ روپے تک جو ہونا تھا نہ تو وہ کیا گیا نہ کسانوں کا کرج ماپ کیا گیا اور جو کسان یہ سوچ رہا تھا جو کسان سمبان نے دی یو جنت دی جاتی ہے پردھان منتری جی کی طرف سے جو سال میں چھ ہزار روپے دی جاتی ہے اس کو بڑھا کر نو ہزار سے بارہ ہزار روپے کرنا تھا وہاں بھی کسانوں کو آج سب سے بڑا جھٹکہ دیا گیا ہے کسان آج بلکل ٹوٹ چکا ہے اس کو کہیں بھی کوئی بھی آس نہیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو کسان ہیں دیس کا دو سال کے اندر اس کی جو لاغت بڑی ہے وہ تیس پرسنٹ تک بڑی ہے میرے بھائیو اور جو اس کی فصل میں اجافہ کیا گیا ہے وہ دو پرسنٹ سے ماتر ساڑھے پانچ اور چھ پرسنٹ لاشٹ کر دیا گیا ہے ایسی استطیقی میں کسان کیا کرے گا کیا یہ بجات کسان کے حق میں ہیں کیا یہ سرکار کسان ہٹیسی ہے کیونکہ دو ہزار چودے میں جب یہ سرکار آئی تھی تو جب بجٹ پیس کیا جاتا تھا تو دس باتوں میں سے چھ باتیں کسان کے اوپر کہی جاتی تھی آج کسان کا نام تک بھی نہیں لیا گیا ہے جو بھی کسان بھائی میری بات سے سہمت ہے وہ کرپیا کر کے کمنٹ میں جرور بتائیں کیا یہ بجٹ کسان کے حق میں ہے یا نہیں ہے اور جو بھی کسان بھائی میرے چینل پر نہیں آئے ہیں ان سے میرا نیویدہ نے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں جس نے ابھی تک نہیں کیا ہے وہ بھی کر لیں لیکن کسان بھائیو آخر کار کسان کا کوئی تو دیس سے ہوگا کوئی تو چیز ہوگی جس میں وہ اپنی فصل کا واجب مولیے لے سکے کیونکہ اب ایک ہی راستہ بچہ ہے آندولن کا کیا کسان اپنی فصل کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی کھیتی کو چھوڑ کر سڑک پہ اترے ایک ہی مادیم ابھی تہرہ فروری کو سمشت کسان سنگٹھن اسی لیے دلی کچھ کر رہے ہیں کیونکہ کسانوں کی کوئی گلتی نہیں ہے ایم ایس پی گارنٹی نہیں ملی جس پرکار بیہار کے اندر بیہار ماتر پہلا ایک راجیہ ایسا ہے جہاں پر ایم ایس پی گارنٹی نہ ہونے سے جو مہا کے کسانتے وہ کھیتی چھوڑ چھوڑ کر مجدور بن گئے ہیں جس کی ایک مہینے کی آمدن جو بیہار کا کسان ہے اس کی ماتر سات ہزار روپے ہے اور مہاراست کی پچیس اور پنجاب سوری پنجاب کی جو ہے وہ پچیس ہزار روپے ہے تو کیا یوپی کے اندر بھی یہی سب ہونے کو جا رہا ہے کیا کسان کے اوپر راجیتی کری جا رہی ہے کیونکہ کسان کی بوٹ چاہیئے کیا سرکار کے ہاتھ میں کوئی ایسا چھو منتر کوئی جادو ملیا ہے کہ کسان کی جروت نہیں رہی اس کو کیا کرے گا کسان دن پرتی دن کسان کرج کے نیچے دوتا چلا جا رہا ہے سرکار کرج تو دے رہی ہے بڑھا کے ایک بگے پہ جو کرج کی کسان کو اب سے دس سال پہلے اٹھارے سے بیس ہزار روپے دیا جاتا تھا آج وہ ہی کرج چالیس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک دے رہی ہے لیکن تین لاکھ سے اوپر کا پیمانہ نہیں بڑھائے گی کیونکہ تین لاکھ سے اوپر کا تہرے پرسنٹ جو لیا جاتا ہے سرکار کی اصلیت کمائی وہ ہی ہے کسان بھائیو پتہ نہیں کیا ہوگا گنے کا مولیا جو کسان چاہ رہے تھے چالیس روپے بڑھے گا وہ بیس روپے بڑھا دیا کسان کی استیتی لگا تار دن پر دن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے پچاس کلو کا جو یوریہ تھا اس کو پہلے پہلے پہلیس کلو کرا گیا اور پہلیس کلو سے گھٹا کے اب سلفر اور یوریہ کے نام پر کہ اس میں ہم نے انہیں چیزیں ملا دی ہیں چالیس کلو کر دیا دس کلو کھا گئی کیا کسان کی آمدنی یہی دگنی ہوگی یہاں سرکار نے سنکلپ لیا کی دو ہجار انیس میں کہ دو ہجار بائیس تک پچھتر و آجادی کے محطب پر کسانوں کی آمدنی دگنی ہونی کر دیں گے ہم کیا دگنی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا سڑیاں ترچے جا رہی ہیں اگر کسان اپنی آواز اٹھاتا ہے تو خالستانی پاکستانی پتہ نہیں کیا کیا دیش روحی کس نام سے جانتے ہیں اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں موڈی سرکار کے خلاف ہیں ہمیں کیول اپنا بھاؤ چاہیے تہرے فروری کو سب کسان بھائیوں سے میرا نیویدن ہے دیش کے ہر کسان سے میرا نیویدن ہے کی تہرے فروری کو جو راکیش ٹکیت انیا سنگٹھان تھا جو اپنا سہیوگ دے کسان کی عارتی کستیتی صدارنے کے لیے اس میں اپنا سہیوگ دیں اور بھائی دو چار پانچ روپے جس کا بھی سہیوگ ہو وہ بھی دے دے اور سولہ فروری کو بھارت بند سمپون بھارت بند کوئی خریدداری نہیں کوئی گلنہ نہیں کچھ نہیں ہر چیز کا اپیوگ کریں تب ہی کسان کی جان بچے گی ورنہ کسان دن پر دن اتنا کرج کے نیچے چلا جائے گا کہ آنے والے دس سال میں لگ بک ساٹھ پرسنٹ کسان اپنی جمین بیکنے کو مجبور ہو جائیں گے اور اس کو نہ تو اپنی جمین میں کرنے کو ملے گا آتم ہتیا کرے گا آپ دیکھ لو دن پرتی دن آتم ہتیا کسان کر رہا کیونکہ وہ روج گار تو ہے نہیں اس کے پاس کھتی کرتے کرتے چالیس سے پیانت آلیس پچاس سال کی عمر میں آ لیا کھتی میں کچھ بچ نہیں رہا اب کھتی چھوڑ کے جا ہوئے تو اس کا کیا کرے کئی مجدوری کرے تو وہ ہوتی نہیں اب کیونکہ پورا جیون تو اس میں گجار دیا اگر میری بات سہی تو چینل کو سبسکرائب کریں